ہی گائز اسلام علیکم آج ہم نے کہا ہے امرسری حویلی ریسٹورن بہت اچھا تھا تو میں نے اس کو ریلز پر دیکھا تھا تو میں نے سوچا کہ ان اپنی سسٹر لوگوں یہاں ڈینر کرایا جائے اور دینر کا پیسے کس نے دیا یہ آپ کو لاس میں پتا چلے گا کہ انہوں نے اتنا خرچہ کراتی ہیں تو یہاں پر ہم نے انٹری کر دیا نیچے سے بھی تھا کہ آپ فرس فلور پر بھی فیملی بیٹی کھا سکتی ہیں سیکنڈ فلور پر بھی لیپٹی سے بھی آپ جا سکتے ہیں تو ہم نے سیڈی کا پیوک کیا کیونکہ پیرو میں تاخدہ تو سیڈی چڑھیں چاہیے اپنے چڑھنے کے بعد ہم نے اوپر پہنچ گئے دن یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں سیڈ لگیے پر آپ سابہ بیٹھ سکتے ہیں سوڑھی اور سوپا یہاں پہ نہیں تھا میچھے سوپا ہے تو یہاں پہ آپ کو میس کورس کی ملے گا ٹیبل اور چیئر دن یہاں پہ آپ لوگوائز دے سکتے ہو وہ بہت اچھا ہے سارے بھائی لوگ آئیتے ہیں گھنٹیں بھی ہوں گی کھانوانا تھا رہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا بہت کے لیے دن اپنے ان لوگ پوز دیتے ہوئے پھر اپنی نے میری آرڈر دے گیا تھا سٹارٹس کی پہلے ہم نے سٹارٹس کا ہے سٹارٹس میں سارے چکن کے بھی خیلی وارتے ہیں گریم چکن کواب چکن کلکک کا اگرہ سب تا یہ پیس میں بہت اچھا تھا مجھے اچھا لگا پرسنلی مجھے اچھا لگا تو مجھے رہا ہی ان چکن سوپ آرڈر دیا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا میرے بھانجوروں کو بہت پسند آیا پھر ہم نے اس کو کھایا یہاں پھر میں نے سٹارٹس نکالیا تھا چکن سوپ بہت اچھا تھا میری بھانجوروں کو سوپ بہت اچھا لگا اور یہاں پھر میں اپنا اپنے انکالیا تھا چکن اور یہاں پھر میری سسٹر ماسٹر شیب بٹی تھی تو اس کو فلیور پتا چل جاتا کون کیسا ڈائے تو کہہ رہی تھی لائچی فلیور زیادہ آ رہا ہے تو وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں اس لیے ان کو تو زرہ زرہ سی چیزیں پتا چل جاتی ہیں کیسی کیا چیز ملک بنا ہے تو وہ سب کو بتاتی ہیں وہاں پہ بھی سب کو کہہ رہی بھائی تو میں ایسا نہیں ایسا کرو تو بہت اچھا کھانا بناتی ہیں ان کا خود کا چینل بھی ہے یہاں پہ میرا بھانجور کہتا ہے چلی وائزی میں میرے آقا نئی بابا گانا بچتا رہتا تو کوپی رائیڈ آنے کا ڈرہ رہتا ہے فارد وائز جارے تو یہاں پہ ہم لوگ آپک پاس اپ شام جانا ہی اپنے پہ نے بابن پہ روکو بتاتھی ہوں بٹر چکن بٹر نان کی بات کرا جائے تو بٹر نان جھوٹی بہت اچھی تھی اور بٹر چکن کو میں بولی تو الہاباد کواب پراتا آپ جانتے ہیں جب بہت سیم اچھا لیتا ہے تو وہاں کا بٹر چکن تب بہت اچھا رہتا ہے یہ بہت زیادہ سوٹ کر دیا تھا کیونکہ اب ہم لوگ بٹر چکن کھاتے رہتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کا فلیور کتنا اچھا ہے تو اس نیا کا فلیور سے میں بتاؤ دوں کہ یہاں پہ اتنا چھا نہیں تا کی سمجھے چٹنی بھی فیردی تنا میٹھا لگ رہا تھا کی چٹنی بھی اس کے آگے اچھی نہیں لگ رہی تھی ملوم میں نے چٹنی بھی لے کے ٹرائی کیا بات مجھے تھوڑا سائیسی کھانا پسند ہے بات انہوں نے بہت زیادہ سوٹ کر دیا تو ہوتا ہے بات اتنا نہیں ہوتا بٹر نان بہت سافتی بہت اچھی تھی تو مجھے تو اور چیز اچھی لگے تھوڑا سا پائنٹ دے چو ہی ہوں تو بٹر چکن سے ہی ہوں بات اور گھٹ اور سب اچھا تھا سٹاف بہت اچھا تھا جو بھی کہا رہا تھا جب پہنگا سٹاف اچھا رہتا تو موڈ اچھا ہو رہا تھا چلو یہاں کہ سٹاف والے بہت اچھے تھے سائی بات سن رہتے تو وہ چیز بھی اچھے لگتے سٹورنٹ میں بہت سوٹے گھم انڈی ہوتے نہیں بولتے سائی سبات نہیں کرتے بٹھا لے رہتے ہیں آرڈر نہیں لاتے ہوتے تو وہ کی زنگیاں نہیں تھی بہت اچھی دکھائی لگتے ہیں پھر ہمیں بہار نہیں کر گئے تھے رشن میں نے کھول کافی پی تو کہ میرا بلوگ اچھا لگتے ہیں لائک شیئر سسکرائب ضرور کریے گا تک تک بھی بابا اللہ حافظ